آئینی تربیمی پیکج پیش ہوڑی سے فوری پہلے سپریم کورٹ کے آٹھ ججس کی جانب سے تحریک انصاف کو مخصوص سیٹے دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط کھلم کھلا دھمکی کے مترادف ہے جس کے پیچھے ایک مخصوص عمرانی ایجنڈا نظر آتا ہے دو ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا اور اب الیکشن کمیشن کے نام ایک دھمکی آمیز پریس ریلیز جاری کر دی ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی بینچ کسی مقدمے میں اتفاق رائے سے فیصلہ سنانے کی بجائے اکثریت کی بنیاد پر احکامات صادر کرتا ہے تو بھی اسے محض ان ججوں کا نہیں بلکہ پورے بینچ کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے مثال کے دور پر مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ میں سے آٹھ ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے اور پھر سنی اطاعت کانسل میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کا تعلق دراصل تحریک انصاف سے ہے اور انہیں پی ٹی آئی میں شمار کیا جائے لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارا آئین ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس عمل کو فلور کراسنگ شمار کیا جاتا ہے بلال غوری بتاتے ہیں کہ ان تالیس ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی سے وابستگی کا سرٹیفیکٹ جمع کروائے تھا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کو انہیں تو فوری طور پر طریق انصاف کا امیدوار ظاہر کیا جانا چاہیے جبکہ باقی اکتالیس ارکین قومی اسمبلی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ پندرہ دن میں اپنا فیصلہ کر سکیں لیکن اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب لوگ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور سنی اطاعت کانسل کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن کے موقع کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دیے جانے کی وجہ سے اس سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے پر مہرے تصدیق ثبت کر دی تھی لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیل وک پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی دھاچہ موجود نہیں ہے اور کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس موقع کو سختی سے رت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے آٹھ مقصود ججز نے ایک نئی عدالتی تاریخ رکم کرتے ہوئے چودہ ستمبر دوزار چوبیس کو چار صفحات پر مستمیل ایک پریس ریلیس جاری کرتے ہوئے کمیشن کو کھلی دھمکیاں دی اور یہ بھی لکھا کہ اگر ان کے فیصلے پر فوری عمل نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ دو ماہ گزرنے کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھیوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیوں نہیں کیا اور شارٹ آرڈر کی بنیاد پر اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانے پر اسرار کیوں کر رہے ہیں بلال غوری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نام پر پریس ریلیس جاری کر کے سپریم کورٹ نے اپنی الگ مسجد بنا لی ہے جس کے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اپنے رولز میں اس کے کسی فیصلے کی تحریری وضاحت کی کوئی گنجائش موجود ہے اگر کسی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا تو توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس پر سماعت کی جا سکتی ہے لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا فیصلہ دینے والے آٹھ مخصوص جج صاحبان لٹ لے کر خود اپنے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی دھمکی دے سکتے ہیں اور وہ بھی الیکشن کمیشن جیسے ایک آئینی ادارے کو جب فیصلوں اور احکامات کی وضاحت دینا پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالہ نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے اب آتے ہیں آٹھ ججز کی پریس ریلیس کے اس نقطے کی طرف جو سب سے زیادہ قطرناک ہے بلال غوری کہتے ہیں کہ بیریسٹر گوھر کو پی ٹی آئی کا چیئرمن تسلیم کرنے کے حق میں دلیل دیتے ہوئے موزی جج صاحبان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسند منصب یا عدے پر براج مان ہو تو قطع نظر اس بات کے کہ وہ اس کا جائز اور قانونی حق دار ہے یا نہیں اسے وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں یہی وہ نظریہ ضرورت اور بونڈی دلیل ہے جس کے تحت ایوب خان سے پرویز مشرف تک ہر ڈکٹیٹر کے آئینی اقدام کو عدلیہ نے جائز قرار دیا اور ان فیصلوں پر کئی بار شرمندگی کا اظہار کیا جاتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر کوئی ڈکٹیٹر منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر انانے قدار پر قبضہ کر لے آئین کو رون ڈالے تو اس نظریہ ضرورت کے تحت اسے وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو آئینی اور قانونی طریقے سے برستر اقتدار آنے والے حکمران کو حاصل ہوتے ہیں میں اسے مزید آسان کر دیتا ہوں فی الحال یہ بحث ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کی تائیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے تاکہ پانچ سینئر موسٹ ججز میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنائے جا سکے لیکن آٹھ جج صاحبہ نے جو استدلال اختیار کیا ہے اس کی روح سے اگر وفاقی وزیر اطاولہ تارر صاحب اسلام آباد پولیس کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں اور تقروری کے نوٹیفکیشن کے بغیر چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے تو انہیں وہ سب اختیارات اور حقوق حاصل ہوں گے جو کسی بھی چیف جسٹس کے لیے مقصوص ہوتے ہیں بلال غوری سوال کرتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینج کی جانب سے اپنے مقصوص سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس سے زیادہ بھونڈا جواز پیش کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا